اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جانیے حضرت علی ازگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آئیے دوستو جانتے ہیں ابھی امام علی مقام علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹا کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت امام کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام کے شیر خوار بچے علی ازگر کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ بھائی حسین اب ہم سے علی ازگر کی پیاز دیکھی نہیں جاتی اچھا پیاز سے بیتاب اور تشنگی کی شدت سے تڑپ تڑپ کا دم توڑ رہا ہے پھول جیسا حسین اور رنگین چہرہ بھوک پیاز اور تپیس سے مرجا گیا ہے اور اس کے پتلے پتلے گلاوی رنگ کے ہوت جس کی نزاقت اور رنگینی پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی تھی پیاز کے شدت سے کالے پڑ گئے ہیں اس کا رونا بلکھنا اور تڑپنا مچلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب نہیں رہی اس لیے بھائی جان میری یہ رائے ہے کہ آپ اس ننہی سے جان کو میدان میں لے جا کر ستم گروہ کو دکھائیے شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاز پر رحم آ جائے اور وہ چند گھوٹ اس بچے کو پانی پلا دیں بہن کے اس رات سے مجبور ہو کر امام علی مقام نے اپنے نور نظر علی ازگر کو اپنی گود میں اٹھا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو گلشن رسول کا سب سے ننہا پودا ہے جو پیاز کے شدت سے دم توڑ رہا ہے میرا یہ بے زبان بچہ اس نے اب تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے مگر آج ہی اپنے ننہے ننہے ہوتوں کو تمہاری طرف فیلا کر تم سے دریائے فرات کے چند گھوٹ پانی طلب کر رہا ہے اگر تمہارے باگی ہیں تو ہم ہیں تمہارے دشمن ہیں تو ہم ہیں تم ہمیں پانی مت دو مگر اس نور کی تصویر اور حسن کی مورد کی پیاز پر رحم کرو سب کو چند گھوٹ دریائے فرات کا پانی پلا دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدانے میشر میں تمہیں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے بھر بھر پیٹ کوسر اور سلسابیل گزام پلا دوں گا ابھی حضرت امام کی دل ہلا دینے والی تقریر جاری تھی کہ حرملہ بن قاہل مردود نے زہر کا بجائے ہوا تیر ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی ازگر کے خوشک ہوتو کو چیرتا ہوا حضرت امام کے بازوں میں چپ گیا حضرت امام نے تیر کھش کر نکالا تو خون کا فونوارا علی ازگر کے گلے سے ابلنے لگا پیاسے بچے نے فوراں ہی دم توڑ دیا اور ننہی سے لاش خون میں نہا گئی حضرت امام نے حسرت بری نکاح آسمان کی طرف اٹھائی اور پڑا اور ننہی شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے چمٹائے اور چادر میں چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمہ کی طرف روانہ ہوئے خیمہ کے دروازے پر حضرت امام کے بہن دوسری پردہ نشین اہل بہت کے ساتھ امام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی امام کو دور سے آزا دیکھ کر حضرت بی بی زینب حضرت بی بی سکینہ سے کہنے لگیں کہ بیٹی سکینہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید علی عزگر رضی اللہ عنہ کو پانی مل گیا اور پیاسہ بچہ پانی سے سراب ہو کر باپ کی گود میں سو گیا ہے کیونکہ جب بچہ جا رہا تھا تو پیاسے تڑپتا اور مچلتا ہوا گیا تھا لیکن اب ہاتھ پاؤں نہیں الاتا اور بڑے سکون سے باپ کی گود میں چلا آ رہا ہے لیکن جب حضرت امام نے کھیمے میں پہنچ کر خون میں نائے ہوئی ننہ شہید کی لاش کو چادر میں سے نکالا تو یہ منظر دیکھ کر حرم کی چیک نکل گئی حضرت امام نے ننہی سے لاش کو بہن کی گود میں دے دیا اور فرمایا کہ بہن زینب صبر کرو اور شکر ادا کرو کہ خدا نے ہم سے یہ سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی اور بہن زینب خدا کا صدہ شکر ادا کرو کہ مجھے دین کربلا کا سب سے ننہا سپائی بھی اپنے خون کا آخری کرترا راہ حق میں قربان کر کے دونوں جہاں میں سر خرو ہو گیا حضرت بی بی زینب نے علی اشگر کے لاش کو گود میں لیا اور کہنے لگے کہ ہائے میں اب اس کو کس طرح سے ماں کے پاس لے کر جاؤں میں تو اس کو ابھی ابھی اس کے ماں سے یہ کہکل لائی تھی کہ میں تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہی ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جس وقت ماں کی گود میں ازلی ازگر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لاش کو دیا تو مانے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو اپنے کلیجے سے لگا لی دوستو یہ سنی آپ نے حضرت علی ازگر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کی داستان اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کر دو اور اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کی کیسے ایک ننہے شہزادے نے اپنی شہادت دے دی دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں سبھی اسلامی بھائیوں بہنوں تک ویڈیو کو پہنچائیں ہم آپ سے ملتے ہیں کلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ از ویڈیو اسلام علیکم دعاوں کی گزارش اللہ حافظ